بن جائے اور جتنے بعد میں سامین آئیں گے مجلس کا تسلسل بھی برقرار رہے درود پڑی محمد والے محمد کی ذات پہ اللہم صلی اللہ محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت برمحمد والے محمد صلوات پڑی اللہ مولا علیہ السلام کو خالق کائنات نے جو دختر انایت فرمائی اور ان کا نام زینب تجویز کیا گیا ہے زینب دو الفاظ کا مجموعہ ہے جسے کہتے ہیں زین اب یعنی باپ کی زینت اور یہ چار حروف کا مرکب ہے زینب زین یہ نون اور بے انہی چار حروف کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زینب زینب علی ہے دختر بطول کی زینب زینب علی ہے دختر بطول کی یہ یاور حقیقی دین کے اصول کی یہ نون سے ندا ہے حیاء کے نزول کی اور بے سے بقا ہے نکتہ با اور رسول کی بے سے بقا ہے نکتہ با اور رسول کی یہ مکتب حسین کی میمار بن گئی اتری علی کے قلب پہ کرار بن گئی ملتمیسوں بحر المصائب مفسر اعضاء جناب مخدوم منظر عباس قریشی صاحب آف جنگ کہ وہ رونہ کفروزے ممبر ہوں اور مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں ان کے فوراں بعد استاد العلماء علامہ غلام عباس جزدانی صاحب آپ مظفرگر انشاءاللہ احتاف فرمائیں گے جی بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کالوجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے طیبین الطاہرین فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل ونہار ولیم وحافظہ وقائد وناصرہ ودلیل وعین حتا تسکنہو ارزا کا توعن وطمتے آہو فیہا طویلا یا مولئے یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تحلکنا بے حق امک و جدتکا المظلومت المحرومہ یا ابا صالح یا مہدیو ادرکنا الہی عظیم عبادت منظور و مقبول فرما کوشش کرو آمین ملک آقوا حاضرین دے گناہ معاف فرما انہ دے مرہومین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ملد شہداد دے درجات بلند فرما استاد معظم علامہ سید جانس انقاظمی سرکار دے درجات بلند فرما بانیان مجلس معاونین اراکین منتظمین و حاضرین مجلس رزق و معالج وسط اتا فرما ذکر باغ دا صواب لنگر نیاز تو آمدہ صواب یہ جو ہی مسائی جمیلہ کی تیستہ صواب بے ایسر ازاد والدین مرہومین اور دادا مرہوم جتنے مرہومین انہوں نے نام آمالج درج فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما حاضرین دے مرہومین دے رحم و کرم فرما ساڑی پہلی اور آخری دعا وارث کعبہ دے ظہور پاگی تعجیل فرما ساڑے شمار امام علیہ السلام دے مخلصین ناصرین اور منتظرین ہی فرما رب صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج و سہل مخرج و آہل کا عدوہم من الجن والعنس من الولین وال آخرین دعا ما دی قبولیت اللہ و حمد نارے رسالت نارے حیدری انجنے کل ایمان یک زبان ختم قرآن جند جند علی ایمام حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات لہو 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 قوة اللہ بلہ لیل عظیم بسم اللہ ایمام حیدیت ایمام حیدیت ایمام حیدیت ایمام حیدیت حسینیت ایمام حیدیت بے جمیعے ظلمی و جرمی و اسراع فی علا نفسی و اتوب ایلی اما بعد و فقد قَالَ اِمَامُ مُحَمَّدْ بَاوْكِرْ عَلَيْهِ سَلَاةُ وَسَلَامُ وِلَایَتُنَا وِلَایَتَ اللَّهُ سَلَوَاتُ دعا ہے رحمان اللہ شیعہ سنویں بھائیان تا بارگاہِ آلیہِ ٹورایا منظور و مقبول فرمائے وقی دنیا دے کہیں غام جنر رومین جڑیاں محمد و آل محمد دے دکھاں دردیں جرون دیئن اور دعا منگی کرو ایک غام جلدی ختم رومین اسپاک گھر دے پاک وارس پاک منتقم دے ظہور پاک تاجیل ہوئے سادہ شمار امام علیہ السلام دے مخلص منن والین جو ہوئے بانی دی حیثیت ہے ایک یا دو چملے فضائل دے ازادار اندھی زیافت ایمانی واسطے حاضری واجب آئی وہ ہو گئی پنجویں امام پہ فرمنن لوگو سادی ولایت نوام نب سمجھو ولایتنا ولایت اللہ سادی ولایت سادی نہیں الہدی ولایت ہے ولایتنا پریشان پریشان لگ دے ہو سا اجھے تک تو مجلس پاک دی ابتدائے سایں وارث میں فرمنن سادی ولایت نہیں ولایتنا ولایتنا یعنی سادی ولایت سادی ولایت نہیں ولایت اللہ یہ اللہ دی ولایت ہے اگر اللہ دی ولایت مستحب غور ہے یا کوئی نام اچھا بادشاہ کسے معصوم نے اس وقت تک دنیا تو برکہ وٹایا نہیں انتقال نہیں ہویا وصال الاللہ نہیں ہوئے نوکرو چنگ ہندہ جڑا دا بنال پڑے جب تک ولایت دا مقام فضیلت رتبہ دس حالی اور آخر تک معصوم نے فرمایا کہ جی میں گناہ ہوا دی مافیے مرد دام تک معصوم بے فرمندن جدہ دریاز سمندر اجھ گار کو ہمیں لگے سادہ منن نالا تو ہوئے گناہ گار معصوم بے فرمندن زبان اجھ بولن دی طاقت نہیں جو میں توبہ کر سکا معصوم بے فرمندن اللہ دی وعدانیت دی قسم چودہ دی ولایت دا قائل ہوگے خلوص دل نال اکھا بند کر جانگے میں گناہ گارا انہ چودہ دی ولایت دا صدقہ ہی میرے گناہ ما فرما حال اکھا نہ کھلے سی ابا شاہ امیر کہنا تو بس آخر جملہ فضائل دا ایک بندے آنکے پوچھے ایسا ہی بندے دی عمر ہوئے اسی سال بندہ کمیں گڑیں جی اسی سال کمیں بندے امام پہ فرمندن کوئی مشکل کام تا نہیں بندہ گھن سکتا ہے اس جملے دا غور کرے جب زمین ملکے بیٹھے ہو جدا کہنا مشکل کام تا نہیں تو آپ گھنڈ لے اگر مشکل نہ ہوئے آتا مشکل کشاہ دے دروازے دے جھکاں کیوں وہاں یہ حس الامت روین اے داری بس آخر جملہ فضائل دا بانی دی ایسی اے داری ہو گئی سرکار فرمندن گھنڈ لانا شمار کر لے یہ اسی سال گھنڈنے کو یا کھل مولا میرے واسج نہیں دوسرا اپنی پاک زبان امامتنال بیان فرماؤ سرکار پر فرمندن پہلے اسی سالان دے سال گھنڈ سالان دے وقت مہینے گھنڈ مہینے دے ہفتے گھنڈ ہفتے دے دن گھنڈ دنہ دے گھنٹے گھنڈ گھنٹے دے منٹ گھنڈ منٹہ دے سیکنڈ گھنڈ سیکنڈ دے لحظے گھنڈ لحظے دے لمحے گھنڈ لمحے دے ہین گھنڈ ہین قرآن پاک دا لفظ ہے سہی سورہ دہ رج حل عطال الانسان ہینم من الدہر لم یکن شایہ مذکورہ یعنی یہ سیکنڈ لحظے لمحے تو گھٹ ہونڈ دے ہین گھنڈ ہین تو بعد ساہ گھنڈ جو ساہ کتنے پیان دے سوالیوں سے کوئی جھانگ دی مٹی دے رو رکھا ڈالا قدمات عدلہ کیوں دے حسن ہو سائنڈ دے لکھوں نہیں زندگی کا مک گئی یہ ساہ گھنڈ اندہ فائدہ کڑھے امیر کائنات پہ فرمدن من اللہ دی وحدانیت دی قسم ساہمت زندگی مکی نہیں رحمان محلت دین دے مت آخری ساتھ ہیں ولایت علی دا اقرار کرین دا اے دری آخری ساتھ ہیں بسم اللہ کرام مولا نمازی بنا دے تو بھائی جان جناب فاتح شام دے بارے ایک جملے چنہا ربائی سنائیے میرا دے لیں میں اسے امہ المسحیب دی غربت دے دو جملے پڑھا چاہا بمنجلے او میرا اے گھار الحمدللہ میں زاکر بان کے قدائیں کی تھا ہی نہیں پڑھا اچھا دا میرا گھار جو ہے مجلس دار سے حسین دنا آئیں کہ مسلمان دے دل ازاری کرن دنا مجلس حسین نہیں جڑے جوانو جڑے بچے تشریف فرمائے انہان دے باستے ایک درستا جملہ عرض کرنا چاہنا ساتے اجری انتالی دے ہیں دی جانگ دے بات امیر کائنات دی ظلف کارنا چاچا سائیں خیبر فتح ہوئے یہ مسحیب شروع پیا کرے نا جنان علم تے حقائق دے نال پیارے سار چاہو تسا مسلح دی وین کرے سو حسین دی رول گیاں بینہ دے صدقہ تے فتح خیبر دی خوشی ہے حسین دے پاک نانے امیر کائنات دے سارتے فتح دے تاجہ کھا یہ خوشی دے صحرہ کھا رکھن دے ارادہ کی تے یہ ایک صحابی دور دو ہے یا رسول اللہ تو اگو بوں بوں مبارک ہوئے جڑے چٹی ڈاڑی علی بزور کو پیوں چاچے تشریف فرماؤ رحمت کل دے ہاتھ رک گئے صحابی دروے کے پاک فرمان دے نا فتح خیبر دی مبارک پہ دے نا یا کوئی بئی مبارک جنان علم اور حقائق دی ذاکر نال پیار سار جاؤ صحابی آرز کریں دا سائیں فتح خیبر دی مبارک دے چکا مبارک اے پہ دینا دو خوشیاں اکٹھیاں نصیب ہوئیاں جنان جملیاں دی قدر ہے یا سونی ذاکر نال پیار کریں دے آیا علی نال سار چاہو ایک علی جیسے براد ہے تو فتح خیبر دی دو جہاں حجرت ہے حبشد ہے سات آٹھ سال بعد میرا پتریر میرا بھیرا جعفر تیار واپس پہ آن دے فرمان دے پین میں محمد فیصلہ نہ پیا کر سکدا انہ دوں خوشیاں جوں کیڑی خوشی نوں میں ترجیح دے واں شاہ باش شاہ باش میں راضی ہیں بجائے ایسے دے کہ میں کوئی جھوٹ بولا تھے تُسا بولو تھے روو نہیں سچائی دی ذاکری دے پیار دی حقیقت دی ذاکری روحہ چنگیوں دیئے جیڑی پاک کی قبول فرما میں نظہ داری سرگار پہ فرمان میں محمد دے دل چاندہ ہے جو اس خوشی دے ویچ میرا جعفر تیار بھرائی شریک ہوئے صحابہ کے سائیں بسم اللہ فرماتے پین جشن رکو آو بھائیں گے جعفر تیار دے استقبال کرئیے بس میرے جملیں دے نال سفر کرو میں چکڑالے مہیں پڑھنا ہے لمبا سفر کرنا ہے زندگی باقی تا ملاقات باقی صحابہ سمید سارزمین خیبر تے آکے حسین دے پاک نانے اپنے بیرا جعفر تیار دے استقبال کی تا جناب جعفر تیار دے سجے زانو دے چھوٹا جے بچے جہن رحمت کل چین دن شاہ باش بزرگ جڑے پڑھے لکھے تشریف فرمائن پہنچ گئن کہیں لے سجا رکسار چنگ دن کہیں لے خبہ رکسار کہیں لے ہان نال لین دن کہیں لے اس بچے دی پہ شانی چنگ دن چہرہ اتنا نورانی ہے جہ چودویں دے چان شہر ماندائی شاہ باش صحابہ آرز گئی مولا چھوٹا جے بچہ اتنا پیار یہ دی وجہ کیا آئے حسین دن آنا پہ فرمائن وجوہات بہن زیادہ ہیں مگر پیار کرنا دیئے اس وقت یہ دو وجوہات ہیں مولا کہہ رہی ہیں پہلی پہلی وجہ جڑے بے اولاد بیٹھے اس ہر جاؤ ذکر دست کا اولاد نصیب ہوئے ہیں فرمائن دے پہن میرے بیرا جعفر تیار تھے اولاد کوئی نہیں جعفر تیار خط لکھا ہے یا رسول اللہ میری اولاد کوئی نہیں رحمان گول اپنے وسیلے دےنا میں اولاد گناہ دےو تو میں جواب لکھا ہے گھبرا نہیں صرف اولاد نہ ہو سی رحمان وہ پتر تا کرے سی جڑا میں محمد باب عبداللہ دی شبیع ہو سی شہباش 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 جنیل جی بسم اللہ گرہا آو بسم اللہ گرہا جڑا شبیع ہو سی میرے پاک باب عبداللہ دی فرمائن دے پہن روندہ ہی تائیں کھلو تاں تے چومدہ ہی تائیں کھلو تاں ایک تا میرے باب عبداللہ دی شبیع اکمل شہب آئی پوری شبیع دوجی وجہ پہ فرمائن دےنا دین آلے ہو صحابیوں دوجی وجہ پیار کرن دیئے سمیت ہو عبداللہ اس بچے دا نام ہے محمد عبداللہ رکھے آئی دوجی وجہ پیار کرن دیئے میری شرمالی دیئے اسی شابہ جڑی ام المصحب ہو سی شابہ جڑی شریکت الحسین ہو سی میری اس نواز سیدہ اے عبداللہ شوہر تے سرتاج بن سی یہ تو دہیں سمجھا گئی ہے اللہ اکبر چھیں یا ساتھ دیں پوری ذمہ داری نال جڑا ممبر حسین دے جھوٹ بلیں دے دشمن حسین دے حسین دے لگ دا کجنی شیعہ سنیو چھیں یا ساتھ دیں جناب جعفر تیار قیام کی تا مدینہ تو ارکام دے بچے جان دیں جو جناب جعفر تیار بھون وڈے تاج رہیں تجارت واسے جناب جعفر تیار سفر کرنائی نماز فجر دے بعد آئے پاک ویڑے دے ویچے تکیڑا سونا ویلہ اسی جدہ سارے اکٹھے حسین اللہ اکبر ہون تا کبرانا الکبرانر علیہ دعا منگو شاہل پاک گھر دا وارس جل دی آوے یہ نکھڑیوں کی کبرانو ہے کہ جاہتے مل آوے اللہ اکبر سلام دے بعد جناب جعفر تیار سجاہت حسین دے نانے دے قدمت لائے تے ہولے ہولے آرز بے کرنائن یا رسول اللہ تو ارزاد بہتر جان دیئے جو تجارت میں جعفر تیار دی مجبوری ہے میرا پیش ہے یا رسول اللہ میں تجارت واسے شام پہ وینہ تو ان شام دے کہیں چیز دی ضرورت ہوئے تا حکم فرماؤ راب جانے کو جبندی امیر بنے بیچن بھائی جان یہ توجہ نہیں لفظ شام آئے بونج آلے ہوں سن کے رو بے حسین دے نانے دی ڈاڑی ہاں جو آنا آل تار رو گئی میں کتاب جب بڑے بولن دی طاقت مک گئی اشارہ کر کے فرمان دے جعفر تیار تیرا بھل ہوئے میں ان شام دے کہیں چیز دی ضرورت نہیں اشارہ کر کے فرمان دے اور کہیں گل پچھو میں تا کہیں شام دے کہیں چیز دی ضرورت ہوئے نگاہ میں درکھوئی تا مسلط دا نکل ویسی مولانیت تا نمازی بناوئے ہون جعفر تیار رو پھر علی باشا لے پاس یا علی تو سنبھامے میرے امام ہو مگر میرے چھوٹے بھیرا ہو یا علی تجارہ وطاستے میں شام پہ ہوئے نا شام دے کہیں چیز دی ضرورت ہوئے تو حکم فرماؤ سونگے توری کناہ دی آئے نکل گئی ایک کئی چپ گر گئے جیدہ بہادر آئی علی تجگر تہتھائے داڑی ہنجوہ نالتا رہی فرمان دن جعفر برا بھل ہوئی میں نے شام دے کہیں چیز دی ضرورت شاہ باش شاہ بیلو تو فونگا ہے بھائی جنجی بسم لگ رہا میں نے شام دے کہیں چیز دی ضرورت نہیں روکے فرمان دن اور کہیں کل پچھو مدہ کئنو ضرورت ہوئے جدہ علی باشاہ اگہ اشارہ کی تہنا جعفر تیار دی ہنجوہ لڑ پئین ہاتھ جوڑ کر دیں توڑے چو کہیں نکئنو شام دے کہیں چیز دی ضرورت ہے مگر دا سیندے نہیں ایک بہدر اشارہ کریں دے ہو اللہ اکبر کہتا غیرت مندہ یہ پاک گرانا اے چھوٹیاں بھر جائیں دی عزت کی تی کارے پاکان دی سیرہ دی وڈیاں بھر جائیں دی قدر کی تی کارے پاکان دا سبا گئی اے ڈا حیامہ دا مالک جعفر تیار بھاویں جو چھوٹی بھر جائی آئی عدب دا سار جھکائی کھلو تن دے رو روکے کھلو تے آدم ضمیر اجازت نہیں دین دا تے جئی شرمالی بھر جائی دے سامنے شام جیسے کمینے ملک دا نا چاہیں شاباش بیٹھے کوئی بسم اللہ اگرم آدم گرنالا بھر جائیں زہرہ میں شام پہ آئے نا تو ان شام دی کیا چیز ضرورت ہوئے تو حکم فرماؤ قبر حسین دے میرے ہاتھیں جہاں چھوٹیاں دیں آلے ہونہ آئے نکیتی بھونج آلے میرے جگر تنشتر چل سی آلے حسین دی امہ جواب نہیں دیتا جو میں شام دی کیڑی شاہ منگا اپنے دیر دے بھیراتوں جی میں جو کان ڈالے پاسے چھوٹی جیسے یزادی کھلی آئی نا آلے حسین دی چاچا انہا تو شام دا پچھوٹے پہ آئی نا کوئی شام گھنے شاہ بھائے ہون مزاج میں لائے جی بسم اللہ چاچا انہا تو پچھوٹے پہ آئی نا کوئی شام گھنے شاہ بھائے جی کرا میں جی کرا مولانا مازی جی حیاتی انہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرا چاچا انہا تو پچھوٹے پہ آئی نا کوئی شام گھنے چاچا انہا تو پچھو جی نا اجڑے ہیں شام گھنے اللہ اگر قدہ نہ بولن علی جدہ کلام فرمائے نا آسمان علی در پاس سے وے کیا دن میرے اللہ تر عزاد اللہ کے ساتھ قدہ نہ بولن علی آج کلام کیتے سجا تھا دید چادر ترکھے نے تیروں کے فرمائے نا قدہ نہ بولن علی حکم کر کےڑی شہ چاہی دیئے اوہ بندہ سرشیہ نہیں پتھر اسی اوہ کلمہ گوئی نا اسی جائیں ہڑا ہائے نگی تھی اولے اولے آیات ملکہ پہا دیئے چاہ چاہ جو حکم کیتے ہیں نا میں اجڑی نو شام دیئے ایک نہیں دون چیزیں دیئے ضرورت ہے اللہ اکبر کتاب مانگ دا میں ہونوی کھا ماں باہ دے لوگ فتوہ دے لے اوہ کدہ نہ بولن علی کیڑی کیڑی چیز رو رو کے پہا دیئے چاہ چاہ تو سب بہتر جان دے ہو ایک تا شام دیئے تھوڑی جی جاگیر اے کدہ دیئے نو رزق دے دیاں ایسان نا سمجھیں سیرت ای عالم شاہ باش شام دی تھوڑی جی جاگیر چادر تی اترا کدھنو میری حیامالی دی زینب جاگیر دی ضرورت دیئے نو نہیں پترانو ہون دیئے شاہ باش اگر جاگیر دی ضرورت دی شام دی کیوں مگدی مدینہ دے مالک آئیں شاہ باش مدینہ دی جاگیر لے دے وہاں نکے نکے ہاتھ جوڑ گیا دیئے مدینہ دی جاگیر رولویں جنا مدینہ رہنہ ہوئے ہو سگدہ مدہ بھیراوان تو نکھڑ کے قدام شام مر ونیا شاہ باش آئے تکارچہ ہاں جواسے جنہی جی بسم اللہ کران اللہ اکبر جملے نان آل محمد ویڑے جے او بونج آلوے کیام مدہ ویلا ہائی ہو سگدہ قدام بھیراوان تو نکھڑ کے مر ونیا توڑے قبر دی جاگیر لے دوچی چیز جاچا شام دی کوئی شرمہ دے حیام والی کنیز لے ہوئے جیڑے جان دی ہوئے شام دے کتنے بازار ہیں جیڑے اندر پتھر ہیں او دا میزی میں وہاں رہی نہیں جی بسم اللہ کران جیڑے نارمدل شیعہ سنیو ہائے ضرور کرے سے جیڑے جان دی ہوئے شام دے کتنے چھوکیں جملہ دیوہ جو ماتم تے نمازیاں دے دے لے رو رو کے پیان دیے چاچا جیڑے جان دی ہوئے کتھے شرابیاں دا راش ہوندہ ہے کتھے شریفاں راہ ملدہ ہے کتھے آیا جی بسم اللہ جی بسم اللہ مولا نمازی بناوے انجھے زندگی گزارو جی میں دییاں ایلیدیاں چہندیاں اللہ اکبر ٹو رو پہ جناب جعفر تیار درجات بلاندوان میرے استاد موظم اللہ مسید اجاز اسے نجفی سرکار دے درویش صفت عالم دین تونج زندگی گزار کے گہنے انہیں دے جملن آگئے جناب جعفر تیار شام شام جناب جعفر تیار دے دوستے ملک تجار تاجر دی جمع وطن علیہ تجار ایران علیہ حب شد ہے شام دے وچس قرائے تے گھر خرید کتوں ہیں اپنے تجارت واسطے کاروبار کان اتھو گا ملک تجار ریویت کریں دے ایران دے میں مر گئی ہوں بس میں وین دے کریئے باقی بلا نمیمبر دے میں مر گئی ہوں میں حاشمی دے غیرت ماندی غربت نہ دیٹھی ہو گیا یہ رات جی میں ملک تجار کلا کے رہنا ملک تجار ریویت کریں دے میں ڈٹھ ہے آدھ رات دے بیلا حاشمی دے غیرت ماندی بستر دینے پین تڑپ دے جی میں مچھلی بغیر پانی دے چھا باش بھلا ہوئے بھلا ہوئے جنہ ہائیکار چھوڑیئے قدمہ دے اتھلا کیا دے مولا گرمی دے سفرے سارے دے ہیں دے تھکی ہوئے ہو مولا توری طبیعت مزترے بے میں نوکرنسہ دے نا توری جسم دباوین توری پیر دباوین توری تھکاوٹ لہو جنہیں ملک تجار ریویت کریں دے میں ڈٹھ ہے دے ایک ایک آکھائی کئی کئی سیڑھ آئے پتھر اوسیو بندہ دیں آلہ اوسی نہیں جائے اوڑا آئے نہ کیتی میں اکھا مولا رون دے ہو بلین دے کچھ نہیں خیر ہے رو رو کے پہ فرمدے ملک تجار تو دوست نو بھراما دی جاہیں تے تُو جان دا نو زندگی اچھ اس سوال کیتا ہے جائیں علی جیسے امام شاہ باش شاہ بھائی بھل ہوئے بھل ہوئے خیرانا لیا دا جائیں علی جیسے امام پیوکل آئی تا ہی کوئی شہ نہیں منگی مولا ہویا کیا ہے فرمدن میری اومانا لی نو ہے تے شریف انو پترہ نال دیاں دھیر پیاریوں دیاں ملک تجار ٹر دی جاں تے میری شرمالی دی کدا نہ کچھ منگنا لی زینب آلیہ میں تھے دو سوال کیتا ہے ایک شام دی کوئی حیامالی کنیز ہوئے جیسے جان دی ہوئے کتنے دربار ہیں کتنے بازار ہیں کتنے چھوک ہیں تے دو جی کوئی شام دی تھوڑی جی جاگیر دی ضرورت قدمہ تے ہتھ لائے اس دوست آدھا مولا تُس آرام سمب بنیو سائی کارلو میں تاں وین کرسا اتوالے دو مسائل حل ہو گئے اتوالے دو ہی پریشانیاں مک گئیاں اللہ اکبر جاکھر تیار فرمدن ملک تجار کی میں رو رو کے بیٹھا دے مولا تُن شام دی جاگیر چاہی دی شام دے بہر کل شام دی جاگیر دی بولی لگنی اوہ جاگیر خرید جگرین اوہ میں ویدہ کتنے مسائب دے عاشق نمازی لوگو مولا تُن شرمالی کنیز چاہی دی نا جدی کردار آلی ہوئے فرمدن ہا پاک چاہ کے ملک دجار جاکھر دی یار دے پیرہ دے رکھیے ہاتھ جوڑ گیا دے میں جان دا کریم گھار ہو خالی نوالے سو آج دوست بان کے نہیں سوالی بان کے پندن آیا خالی نوال آئے مولا میری اگ دیئے جن دی تحجہ دی کزا کوئی نہیں شاہ بھائی شاہ بھائی مولا دے کردار دی کسا میں اللہ دی کتاب دے ہاتھ رکھے دیلنا مولا تو نے حیامالی کنیز چاہ دیئے وجہ نہیں پتا کہ آئے سباز فجر دے بعد برکہ سار دے پاکے کہیں لے شام دے کہیں چوک دے وین دیئے کہیں لے کہیں بازار جوائی کیا دیا ہائے اگھو گھولی شام جی بسم اللہ جی بسم اللہ کر جی بسم اللہ کرم بھلو ہوئے بھلو ہوئے ما تم یہ نمازیاں دا اللہ اکبر کہیں لے کہیں چوک دے وین کیا دیا ہائے اگھو گھولی شام کہلے کہیں بازار اجوائی کیا دیا نہ ہوئے آ شام میرے آگا فرمندنو کنیز نہیں ہونو سادی دیئے دن ہویا بس زمیندار لوگوں گھوڑیاں دے زنہ رکھیاں گئیاں شام دے بہر جتھ سیند پاک جاگیرے ذریعے میری پاک مخدومہ دی اتھے بولی شروع آئی پہلے تانجر بولی دیتی پانچ ہزار دینار جناب جعفر تیار نہیں سنی دو جے تانجر بولی دیتی ہے چھ ہزار دینار میرے آنکہ نہیں سنی تری جے تانجر بولی دیتی ہے سات ہزار دینار سات ہزار دینار دا نام ہے جناب جعفر تیار دے کنہ دے بولی دی آواز پائیے غیرت سونڈا دے باز جی میں دل اکھی امیر بن کے روئے یہ غریب بن کے جا دہ سات ہزار دینار بولی سنیئے نا کھپا ہاتھ گھوڑے دیا جادہ ہیں چھے اکھی ہیں چھے خون لتھا آشمیہ دے غیرت ماندہ سجا پیر رکا بیچو بہر کٹیانے سجا ہاتھ بلاندکار کیا دن خبردار کوئی بولی نہ دے وے سات ہزار دینار شاباش واب جی میں نا کراں بھلووے بھلووے حقیقت سونڈ کے رومان علی کون دا جی بسم اللہ ملک کو تجار قدمہ تے جھانکا دے مولا کے چکیتا نے تسا تا سید تجار ہے سارے اصولا پاسے تے رکھے نے شام دی جاگیرے اس دے زیادہ قیمت نائی زیادہ تو زیادہ بارہ ہزار دینار دے بولی مک ونجنی آئی میں نہیں پتا ان کتنا وینڈ کرے سو دے کتنے امیر مان کے بٹھے رازوں راج رنہ آشمیہ دا غیرت ماند جعفر اتیار دوست گلچ بائی پا گیا دے نہیں ورمان دوستیں ساری غیرت واقع بنو جدا میں گھر اٹو رہاں اے زمین دی نسبت میری دی زینب نال شاہ بای ساری غیرت گوار نہیں کریں دی جس زمین دی نسبت دیاں نال ہوئے کوئی غیر بولی لاوئے شاہ باج وینڈ کر کے وینڈ کر کے میں آشمیہ دی غیرت پہ پڑھ دا اللہ ہو اکبر جی بسم اللہ کران مولتوان نمازی بناوئے اللہ ہو اکبر ساری غیرت گوار نہیں کریں دی جس زمین دی نسبت دیاں نال ہوئے کوئی غیر محرم بولی لاوئے ایک وجہ دو جی وجہ رو کے پھر فرمائے دن میں امام نہا مکر میں حاشمیاں میں جان دائے بھرا دے مقصد بھائیوال یہ دے بھرا کر بلا دے جاگیر سولہ مربع میل خرید کرنی ساٹھ ہزار دینار نال مدہ کدا حسین جاکے زینب میں ساٹھ ہزار دینار دے زمین دا مالے کا میری شرمالی دین چوبنا شاہ باش میری شرمالی دین چوبنا کرنی پوے بھرا دی ڈاڑی چوم کیا کہ بھین مر ونی فارق اتنا ہے تیری کار بلا دی ساٹھ ہزار دینار دی میں اجڑی دی شام دی جی سونا پہ رہاں دے اشاء اللہ بھینہ دے دوکنوے کو اللہ اکبر جل زمیندار لوگ بیٹھو سارے سمجدار بے نامہ لے گنا کاروبار بھول گئے جعفر تیار بس بھین کرنا کبلن ممبر دے وہاں واپس مدین نے آئے شرمالی دی جی چاچا ادب دا سار جھکوے سجے ہاتھ سارتے رکھے لے اتواری غیرت و دارین قربان کراں دار سے حیاء دے ون علی آل محمد کبھے آتھنا البے نامہ دیتنے آلیاں تیری جاگیر دا بے نامہ ایک کبر حسیند میرے حتھن قبل قازمی صاحب اور ان دی جتی ہوئی کتاب اس دوے جملے یہ مل دیں نصف پچھے چاچا کتنے کلے اس تو زیادہ دم ہے اور اپنی زبان سمجھائی نہ سکتا کتنے کنال ہے چاچے زمین کتنے مر لے بے نامہ ما زہرہ دی مسند ترکھے زمین مدینہ دا سجدہ کارکہ دی پہی رامان تیری زاد اللہ کے زانے توڑے کبر دی جاہاں تا اپنی بڑھ گئی شاہب آئے توڑے سجادوں برامان دے قاتلہ دوں کبر دی جاہاں شاہب آش وینڈ کر کے وینڈ کر کے میں علی دی 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 غربت جی بسم اللہ کران جی بسم اللہ کے مولا نمازی بناوے زنجیر زائم بنو دیں گے زندگی گزارو جی میں دھی آلی دی چاندیاں اللہ اکبر اس سے زر خرید جاگیر دے بننے دے میری سینہ جدہ دوچی دفعہ آئیے ملک بدر کی تا گئیں یا علی دی شریف دینوں میں جو کچھ خود کتابیں پڑھنا ہو دا ذمہ وار میں کبلہ دی موجودگی ہے یہ دوں بی بیاں دے بارے آنکھیں گئی جنہیں بی بیاں نو ختم کر دیو ایک غازی دی ما بی بی مرسیہ خان بھوم بڑے آئین انہا پھر چار کی تی حسین دی غربت دا اللہ اکبر انہا کمینے آکھیں بھامینان ظاہری دے منی پوے بیٹھے کوئی سننے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر انہ دوں بی بیاں نو ختم کرو نیتا سادہ مقصد پورا نو سی ایک غازی دی اما سینڈ امو البنین سینڈ فاطمہ گلابی اللہ اکبر دو جا حسین دی قیدن بھین مولک تو ٹورین حسین دی غریب بھینڈنو اللہ اکبر دو جی دفعہ جد آئیے نا شام ازار خرید جہا تے میری سینڈ باغ آئی نیا کہ جہا تبیبی دی آواز آنی محفظہ وانج تغر نامی درخت آئی جہاں درخت دے نال میرے غریب حسین دے سارا لی سانگ آئی کوئی جہ لوگ آن شریم منحوس درخت درخت منحوس نہیں ہوندے بندیاں دے اپنا کردار چنگا نہیں ہوندہ اس شریم دے آزادار درخت بوابت شہادت مظلوم کربلا پت مرجاوین دے تیہو کو جا دا ہار ٹیہو جو آواز آن دیو سی ہائو زہرہ دا تسا بچڑا شا باش شا بھلوے بھلوے ماتم کرنا لے نمازیاں دے اللہ اکبر ابحلے قدم ختم میرے اسے دی تمہید وینڈ کرنا دے کبلان ممبر دیں ابحلے قدم چاہ کے وفادار کنیز آئی علیدی علیدی بھرادی غربہ دا زندہ مائزہ ویک بی بی آن کے لٹھے سفید رنگ دے پرندے جڑے زاکر پڑھ دیں پرندے میں کتاب جڑے نفت کبوتر سفید رنگ پل کا سور خین یہ غریب کر بلا دے خون نال اپنے پر مس کریں دے ایک بی آن دیں گردنا ہی گردنا پہن دیں زمین تے جن دیں تے مر وین دیں علیدی دی ہی کوئی وین کی تا حسین ہون تا پکھی مر دے وین دے لیں بین چوکھا جیم نہیں ہو میرا بھجدے گھوڑے دی زید شا باش ہون جڑا اشارے دی زاکر سمجھے دا سار چا جو بستر دے روم نہیں تا اللہ جانتا ایڈا ڈکھا وین کی تاز اسے باغ دا مالی پانچ سالان دی آمد کٹھی کار کے علیدی دی ہی دے سارتے رکھیے سے شا باش شالہ میں سمجھا لیں اللہ جانتا اس علاقے آلو آمدہ وزنہ اتنا دیکھ گا یہ ہاتھ چھوٹ گئے شا باش شا باش جڑے ادب کے حیات سن دے ہو او باہلے قدم چاہ کے فیضہ داوڑی سجاد سفران دی سنگتیں ٹور گئی ہے بھیرا دی اوکھی مکان برداشت نکر سگی نبزن دے ہاتھ لائیا کلمہ استر جان پڑے انہی انہا لیلہ رون تو اڈا اپنا نصیب دا یہ پڑھا نالے دے خلوص دے سیر دے ہوندہ تو ساں خلوص آلے لوگو تو اڈا کوئی قصور نہیں ہوندہ پڑھا نالے مخلص ہوئے شا اللہ ساب دو پہلے مارد ہوئے یا عورد غسل دے من واسطے پردہ ضروری ہے یہ میرے جملے نہیں میرے قاظمی سرکار در ازاد بلان دے انہاں دے جملے انہاں تو میں پوچھا ایسا یہ جڑا زاکر پڑھ دے نمیبران دے جو نوری کناتاں لگیاں راجر انہیں قاظمی سرکار درو کے فرمانے لگے منظر عباس آئے تو باہ دے اوکھا سوال کہیں سید عالم تے نکریں مومنہ دے دارتو اور جملہ کوئی نہیں ملدہ نوری کناتاں بئیاں کونی لکڑیاں دا پردہ بڑھایا ہے شاہ بھائی شاہ بھائی پیو دے پودر پھوپی نو گسل جی جی کراں اس دو وڈی غربت کوئی نوالی دی 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 اتے درختان دے پتے جی بسم اللہ کراں فیضہ گسل دے منتے پیو پودر پانی دے منتے یہ پہلا گسل ہے ہی بونج آلہ جڑا دیگر دے بیلے شروع تے رات ڈھال گئی غسل دے بات کیڑی چیز دے ضرورت ہے رونا تے مسلے دے اگر میرے چھلوس ہویا بولو بھائی جان اللہ جاندہ کوئی غریب بیمار ونے غسل دے بات کفن دے ضرورت شام دے نگریہ بھائی جدہ فیضہ رو رو گیا دیا سجاد غسل مل گیا رات رو کوئی کفن دے شاب آج شاب آج و بونج آلوں کفن دے نام آئے رات وعد گئی تیرے تے میرے قیدی امام دی شروعیہ تے جایے دے حکم تے جو شوار کفن دے وے پے کئی دے میں تہار جو کوئی نہیں زستور زمان لیں دی امیر دیوں وے تے با میں غریب دی جڑے دیاں لید گزاری بیٹے سار چوے میں ممبر چھوڑا جمع دلائے کے مرارتائیں ہارا میر دے غریب دین دو پے کیا چیزان دیا آس ہون دی بونج آلوں دی جدہ جین دی ہوئے پے کی عید دیا آس ہون دی ساب رے جے دے حمیر شاب آج اللہ جاندہ جدہ دیاں مارو انجین دی دے مئیت رو پے کے کفان دے انتظار ہون دے او جڑے عید گزاری بیٹھو کس مار دلائے دیاں دیاں دی جدہ عید دوے لائے کوفے یدی مویاں جدہ کفان دوے لائے پے کے موک گئے جی جی وینڈ گار کیا زادار دی نشانی ہے اللہ جاندہ ہے مولا دی باہ جسین دی زخمی چادر رو رو گاد بیٹھر دا دی بھل دبند پوسی بھراما موئی دا کفن آس جا دی وی لاکے کفن مل گیا یلی دی دی اللہ جاندہ ہی تھائیں کوئی امیر نہیں غریب مارو انجین جنہ دا چھا ونال چار مار دو زد ایڈی غریب یلی دی اگلا سجاب آجنابے سجاد چائے سارے مصائف دے پردہ پہ پیلا کہیں مومن دا جگر نہ پھاٹھ والے چھبا پاوا جناب محمد باکر جائے اوہ میں بہن دے برگے قربان کر امیر دے دی دے پچھلے پاوے جواں مانا لگوئی لائے رات واد گئی نے فضا جادر لا کہ آدھی رات نہ رو اگلے پاوے تو ساچا ہو پاوے جاگے وادی آدھی یور مالیں آدھی بھی را ہوں جی اللہ جاندہ جدہ جناب فضا وین گیتے تیرے چوتھے امام دے رات واد گئی آدھن باکر بچڑا منات لاؤ میری قیدی ماؤ دی میت زمین تراغ جنا مسلے تراؤن سار چوے باکر میت رکھیے جناب سجاد گر بانچ جاؤ گیتے اللہ جاندہ کاربلا لے پاسے یارکار گیا دے کھڑن بی مارتے اوکھی بان گئی شابہ جڑے ماتمیوں امید اکبر ویرن آمیں آدھن کھڑن پڑے پالن والی مار جی گئیے اوڈ آن کے میت چام آمیں آدھن جناب سجاد ماد چھرے دکھن اٹھائے رات واد گئی نے دواز آن دے اممہ پودر بانکے لیں آدھن نوکر بانکے کے منات کرے لاؤ باکر آدھن بابا کے ہڑی منات جڑے دیاں دے بیوں بیٹھے اللہ جاندہ جناب سجاد رات واد گئی ہاتھ جوڑی کھلے دی آدھن پہن رہیے رول دی ویچ بازار آن دے او آج تیڑی منات کرے لاؤ ہاں کیڑی تیک دور بھی راں پتراتوں پیا جنگل ویچ دفنے جی جی بسم اللہ جی جیڑے نماز یو سار جاؤ میں ممبر چھوڑا آدھن بیٹھن رہیے رول دی ویچ بازار آن دے او میں تیڑی منات کرے لاؤ پیا دور بھی راں پتراتوں او تیک جنگل ویچ دفنے دا آدھن بیٹھن آج پے کے جیندے ہونی ہے ہائے غریبی یہو میلا کفاننا جی بسم اللہ جاندہ سنگے رہن دے نور دی ماری لتھیے جی دا پاہن تن پاہ گان کیا مازوے لائی علی جی دا بادر آئی جندہی ودہ دی دے سران دیا کیا دن زینب منات لاج باپ نوے گال دا جواب دے میت آل گئی کیڑی گال علی باشا ماتم کی تا ہے تیرو رو کے آدھن تیر غازی ویر دی زندگی ویچہ و تیرا ویکھے افلاک نے سایا لئی میں سکھ دا ٹوریا دنیا تو جڑ دیا لئو تیمہ دے نال علایا لئی رو رو کے آدھن حکی میں بولیا نال شرابی حکی میں بولیا جی حکی میں بولیا نال شرابی دے یہ گال میں کو سمجھا میں ہا اللہ جاندہ جدہ ہر کوئی آئے بی بی دی مید آل گئی فیزہ دیا آوازان دیا میری سینڈ کیڑا دکھ یاد آئے جڑ غازی مولد مرید سارچاو آخری جملہ آوازان دیا مہار گوئی آئے میرا غازی نہیں آیا اسے لے غازی پیرات جھان گیا ہے رو رو کے بیٹا دیں تیڑ ویر شبیر دی چوپ دے ویچ میں چوپ کر کے ہاں وہ کو سگیا اللہ حقا